اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے معذرت اگر کیامرا ہیڑ رہا ہو کیونکہ سٹینڈ میرے پاس نہیں ہے میں گھر میں ہوں اور تحجیت کے لئے اٹھا تھا تو بہت کمال کی ایک ویڈیو آپ کے لئے ذہن میں آئی تو سوچا بنا کے چڑھا دوں اس لئے میں نے کوئی وہ کہہ بولتے ہیں اس کو ایفیکٹ نہیں لگایا ہے میں نے کوئی سیٹنگ نہیں کیا ہے سمپل سی آپ کے پاس یہ میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کی ہے لیکن میں گزارش کروں گا ہمیشہ کتنا آگے چلنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین میں نے تصویر لگائی ہے خجور کی بکری کی اور پالر کی انگلیش میں آپ ان کے نیمز آتے ہیں میں نے اب تک کی میرے جو سٹڈیز ہیں اور جو میرے پیشنٹس کے ساتھ ایکسپیرنس ہیں میں حیران ہوا ہوں کہ میرے آپ کے رب نے خالق کائنات نے اتنا کمال یہ تین چیزوں میں کمبینشہ رکھا ہوئے دیکھیں کہاں بکری کہاں پالک اور کہاں خجور تینوں الگ الگ چیزیں ہیں جن سے الگ ہیں لیکن اگر آپ ان کی پاور پہ جائیں ان کے اندر جو کیلوریز ہیں ان پہ جائیں تو وہ سیم ہیں برابر ہیں اور ان کی جو مقدار ہوتی ہے کوئنٹیٹی ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہو لیکن میں حیران ہوں کہ میرے آپ کے رب نے یہ جو چیز پیدا کی ہیں یہ اس لیے بھی کی ہیں کہ میری امت میں میرے بندوں میں غریب بھی ہوں گے کچھ کی پہنچ میں کوئی چیز ہوگی کچھ کی پہنچ میں نہیں ہوگی لیکن جو ہماری جوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانے ان چیزوں کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل کریں پھر کام کریں اسی وجہ سے کر کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بچارے مثال ہیں جو بکری نہیں کھا پا رہے ہیں خجور بھی بعض لوگ نہیں کھا پا رہے ہوں گے پالک تقریبا ہر بندے کی پہنچ میں لیکن اس کی جو پاور ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو جب اس سینس سے ہم چیز نہیں کھائیں گے اس میں پاور ہے تو ہماری باڈی اس کو قبول بھی نہیں کرے گی تو میں آپ کو شور کرتا ہوں گرنٹی دیتا ہوں کہ پالک کھائیں گے تو بھی بکری جیسا آپ کو اس میں پاور ملے گی خجور کھائیں گے تو بھی بکری کا تو سب کو پتہ ہی ہے تو چونکہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے بکری بہت مہنگی ہے تو میں نے کہا یہ بات میں لوگوں تک پہنچا دوں کہ چلیں آپ طاقت کے لیے پریشان نہ ہوگے بکری نہیں کھا سکتے پالک کھائیں خجور کھائیں اور مجھے دعائیں دیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک ہی دفعہ کھائیں کم سے کم اکیس دن آپ اس کو کھائیں کم سے کم اکیس دن میں اس لیے بولتا ہوں یاد رکھیں گے جو ہمارے جو نیچر آف بارڈی ہے وہ اکیس دن میں چینج ہو جاتی ہے چاہے ہمارے سائیکی ہے چاہے فیزیک ہے کچھ بھی ہے اکیس دن میں وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ کیجئے جو پوزٹیو آپ کا پرپس ہے جو اچھی سوچ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالی پوری فرمائے گا مجھے تو ہمیں یاد رکھیے گا نیکس مچی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ